السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینلن لپورٹرز آت سکرین میں ہونگینا شاہین ناظرین عید کے بعد پاکستان میں بڑا سیاسی عدم استقام آ سکتا ہے سیاسی عدم استقام تو پچھلے دو سال سے چل رہا ہے اب مزید کتنا بڑا سیاسی عدم استقام جو ہے وہ آ سکتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اس سیاسی عدم استقام کا فائدہ کس کو ہوگا نقصان کس کو ہوگا اس پر بات ہوگی آج کے اس ویڈیو میں اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ سیاسی عدم استقام کے بعد حالات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں اس طور پر بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں روزدامہ دن کے ایڈیٹر اور دن ٹیوی کے بیروشیف ممتاز بھٹی صاحب لیکن آجرین اس سے پہلے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں اور ویڈیو کو بھی زیادہ زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں بھٹی صاحب عید کے بعد بڑا سیاسی عدم استقام آ سکتا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عید کے بعد کیا کچھ غیر معمولی ہو رہے جا رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے عید کے بعد جو بڑے توفان کی بات سیاسی توفان کی بات کی جاری ہے نا جی کافی لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں ریسنٹلی ایک جو نیو یارک ٹرائم کے یہاں پہ کروس ورنٹ ہیں اور دی نیشن کے ایڈیٹر ہیں سلمان صاحب انہوں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے کہ عید کے بعد ایک بڑا توفان آ سکتا ہے اور باقی لوگ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں جائزہ لے لیتے ہیں جی کہ یہ کتنا بڑا توفان ہو سکتا ہے آ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا مگر اس کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کیا ہے سب سے بڑی جرد جو ہے عمران خان کے کیسز تھا ہی پی ٹی آئی احتیاج کر رہی تھی کسی نہ کسی طرح چیزیں آگے چل رہی تھی کرتے کرتے پہلا بڑا ٹرن آتا ہے آرٹ فروی اور آرٹ فروی کو جو صورتحال پیدا ہوئی واقعی اس کے آفٹر شاکس ہیں آرٹ فروی کی صورتحال کو منیج کرتے کرتے جو چیزیں لیفٹ رائٹ ہوئی ہیں یہ باقی اس کے آفٹر شاکس ہیں آرٹ فروی نے ایک چیز اسٹیبلش کر دی کہ وہ لوگ جو چپ بیٹھے ہوئے تھے تیل دیکھو تیل کا دارہ دیکھو مناسب وقت آیا تب بولیں گے یہ ان کو ایک آثرا دے دیا کہ نہیں معاشرے میں ابھی کافی سوٹیال ڈیفرنٹ ہے اور اگر آپ بولیں گے تو آپ کو عامی حمایت مل جائے گی ایک یہ سال پہلے والا معاملہ آپ جج لے کے آئے کوئی وجہ ریزن ہوگی انہوں نے انیلسز کیا ہوگا ایسے تو نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی مو اٹھا گیا آ جاتا ہے تو یہ ایک تو بولنے والوں کو تقویت دی جو آرٹ فروی کی پولنگ تھی آرٹ فروی اللہ دن اس نے سیکنڈلی جو بات ہم کہہ رہے تھے اور سنی نہیں جا رہی تھی اور اللہ کے فضل سے آئندہ بھی نہیں سنے گے وہ یہ تھی کہ یار ان کی منیجمنٹ جو ہے نا ایشیوز کو منیج کرنے کی صلاحیت جو ہمارے اداروں کی ہے یا آگے ان کے لوگوں کی ہے یا جو نگران حکومتوں کی ہے وہ صحیح نہیں ہے مثال کے طور پہ دیکھیں آپ جب ایک چیز لانچ کرتے ہیں کوئی نیریٹیو لانچ کرتے ہیں اور وہ ناکام ہو جاتا ہے تو اس کی آپ نے ایک آپ کہہ لیں کہ واپس رد عمل آتا ہے ٹھیک ہے نا جی اس کا ایک رد عمل واپس آتا ہے مثلا کاکڑا آپ نے لانچ کیا سکولوں کالجوں میں بھیجا بری طرح فیل ہو گیا اچھا بری طرح فیل ہو گیا تو اس کے بعد پھر ڈی جی آئیس آئی چلے گئے یہ انیورسٹری جناب خطاب کرنے اور وہ اس کے بعد پھر چیف آرمی سٹاف کو کنونشن سنٹر لاکھ کھڑا کر دیا تو میں یہ اس وقت سے کہہ رہا تھا کہ یہ پولیسی غلط ہے آپ جو ہے وہ ڈوز بڑھائے جا رہے ہیں اور جب آپ اس میں لوگوں کو انگیج کرنے میں ناکام ہو جائیں گے تو اس کا امپیکٹ آئے گا کاکڑ فیل ہو گیا تو کاکڑ نو لکو کسی پاسے لاو سائیڈ تھے بجائے اس کے خود کود پڑے ہیں آپ لوگ آپ کے وزیر اطلاعات اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کیا تو اسی طرح پنجاب میں کہتے ہیں جی محسن نکوی بڑا کامیاب رہا یہ ہوا وہ ہوا جبکہ نیریٹیو بنانے میں محسن نکوی بھی ناکام رہا پولیس نے جس طرح سے کاروائیاں پنجاب کے اندر کی اس سے جو نفرت پھیلی وہ بیسیکلی اسٹیبلیشمنٹ کے خلاف گئی اور اس کے اوپر لوگوں نے رد عمل دیا دیکھیں آپ چیزوں کو لگ لگ رکھ نہیں سکے نو میں ایک واقعہ تھا جو کہ پری پلانٹ تھا اور اس کے نتیجے میں فوج کے انسٹالیشنز کے اوپر چوکیوں کے اوپر اور گھروں کے اوپر حملے کیے گئے اس میں کوئی آگ آج اب جب یہ سوٹیال بیان کی جائے تو لوگ مزاق اڑانے لگ جاتے ہیں میں نے آپ کو اس وقت ہی بتایا تھا کہ بیسیکلی دو سو اٹھتیس جگہوں کے اوپر انہوں نے اس وقت حملہ کیا تھا اور یہ منظم رات کو کچھ لوگ اکٹھے ہوئے انہوں نے پلان کیا صبح یہ سارا کیا گیا یہ ساری ایک کہانی ہے نا جی مگر یہ کبھی بھی آپ پبلک کے ذہن میں نہیں ڈال سکے اس کی وجہ یہ ہم بھی نہیں ڈال سکے یہ نہیں کہ آپ بھی نہیں ڈال سکے مگر آپ کے پاس چونکہ وسائل زیادہ تھے چیزیں زیادہ تھیں آپ نے چیزوں کو چھپایا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور اس وقت کی نگران حکومت نے تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں ہو سکیں پھر یہ ہے کہ پلٹیکل سپیس جو گین کرنی تھی ڈالا ہوا گاندہ یہی اس کو سمیٹے اس کے اوپر بھی میں نے اس وقت سے اعتراض کر رہا تھا یار یہ نہیں سمیٹے جانا ہے گا سیاست کو سیاسی عمل کے ذریعے اب وہ جیسا تیسا سیاست میں آ گیا اس کو سیاسی عمل کے ذریعے مائنس کریں گے تو ویکیوم کریئٹ نہیں ہوگا وہ ویکیوم کریئٹ ہوا جی سیاسی جماعتوں نے کہا کہ انہاں دا کام ہے انہاں کو جاو جاو ہوندہ میں اب کیا بتا سکتا ہوں خیر اس ساری صورتحال کو مدیند رکھتے ہوئے آٹھ فروی کے الیکشن سے جو توقع وابستہ کی گئی تھی کہ اس سے سیاسی استحقام آئے گا اور اس کے بعد حکومت بن جائے گی اور پھر یہ چیزیں اپنی اپنی آوے بیٹھنی شروع ہو جائیں گی آئی ایم ایف پیسے بھی دے دے گا باہر سے پیسے بھی آنے شروع ہو جائیں گے آنفارچونیٹلی آٹھ فروی کے الیکشن کے نتیجے میں جو سیٹ اپ وجود میں آیا ہے اس میں ایک تو ان کا آپس کے جو اتحادی ہیں ان کے معاملات ابھی تک آپس میں سیٹل نہیں ہو پائے ہیں نمبر ون مطلب یہاں تک کہ کیبنٹ بن گئی ہے منسٹریاں روز ملہار چار دن بعد ایک منسٹر کی منسٹری بدلنی پڑتی ہے ابھی تک بھی ایم کی ایم اور کچھ جو پی ایم 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 کے اپنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آئے تو وزارتہ صاحب نہیں چاہیے ہیں ریسنٹلی جو چینج کی گئی ہے امیر مقام کی کی گئی پہلے اوائیس لگاری کی کی گئی تو اس طرح کی سیچویشن ابھی تک جو ہے وہ گورنمنٹ کے اندر چل رہی ہے پھر یہ ہے کہ پی ایم 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 کے اندر جن کو آپ گورنمنٹ میں لے کر آئے ہیں ان کا ابھی بھی میں آپ کو پورے وصوق سے یہ بتا رہا ہوں کہ ساٹھ سے پینسٹ پرسنٹ جو ان کا سپوٹر ہے وہ مایوس بیٹھا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے میان واشیف کو جو ہے وہ بڑے طریقے سے باہر کر دیا گیا کیا گیا نہیں کیا گیا یہ میں نہیں میان واشیف نے خود سٹیٹمنٹ دینا کہ میں بننا ہی نہیں چاہتا میرا بھائی بننا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ جبر کے ذریعے شاید ان سے اب یہ میان واشیف صاحب سامنے آگے بتا سکتے ہیں کہ جبر تھا یا نہیں تھا پھر رہ گئی بات کہ جی اس آگڈار کو لگانے کے والے سے پھر یہ نیچے آئی جی اور سیکٹری تک کے معاملات جو ہیں وہ پنجاب کے اندر بھی اسی طرح بیروکریسی کے والے سے اس کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ چل رہا ہے ڈسپیوٹ کہیں پہ کوئی نہ کوئی چیز اٹھ کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ اس تحقام جس کی توقع پری الیکشن کی جا رہی تھی پوسٹ الیکشن وہ دیکھنے کو نہیں ملا بلکہ کیا ہوا کہ ادھر سے ججز کا خاتہ آ گیا ایک بڑی دی سٹیبلائزیشن جو ہے اس سے ہو گئی اور اس کو جو کہ آش اپ کرنے کی کوشش کی گئی کمیشن بنا کے وہ فارمولا نکام ہو گیا تو آلٹی میٹلی جب آپ کی ایک حکمت عملی باؤنس کرتی ہے بیک کرتی ہے تو اس کا صدقی یا اس کا لیش بیک جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ کے اوپر آیا پھر جو سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے کہ جی دہشت گردی کے واقعات بہت تیزی کے ساتھ بڑے ہیں بلچستان کے اندر سیکویںس میں اوپر نیچے جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے کے پی کے اندر ہوئے پھر اگوانستان کے ساتھ معاملات مزید خراب ہوئے پاکستان کے اور گورنمنٹ سیٹل نہیں کر پا رہی کیونکہ ابھی اس کے پاس ٹائم ہی نیسنٹ گورنمنٹ ہے ابھی آئی ہے وقت نہیں مل پا رہا پھر شیڈو ابھی تک اوور شیڈو کیا ہوا ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے بلکل اسی طرح جس طرح ان کے ابتدائی ایام میں کیا ہوا تھا اوور شیڈو کیا ہوتا ہے دیکھیں میں نے جب پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اس پر ایک الگ وی لاغ کرنے کی ضرورت ہے اوور شیڈو کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر جگہ پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور مثلا ایسا یہ ایف سی کی میٹنگ ہو رہی آپ اس میں بیٹھے ہیں سمگلین کے اوپر میٹنگ ہو رہی آپ اس میں بیٹھے ہیں لانڈ آرڈر کے اوپر میٹنگ ہو رہی آپ اس میں بیٹھے ہیں اور ساتھ آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں کم سے کم ڈسکس کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیں جب آپ نے ہر جگہ پر نظر آنا ہے تو آپ نے ہر جگہ پر ڈسکس ہونا ہے اور ہر two way ڈسکس ہونا ہے positive بھی negative بھی کچھ لوگ آپ کے حق میں بات کریں گے اب چونکہ رواج ہے کہ آپ کے خلاف بات کرنے کو بڑا بڑا جو ہے وہ موتبر بندہ سمجھا جاتا ہے جو establishment کے خلاف بات کر رہا ہوں میں perception کی بات کر رہا ہوں تو جو حق میں کر رہا ہوں تو اس کو تو لوگ کہتے ہیں یہ تو فضول ہے گا ہے گل میں پٹ پٹ کے کئی سالہ تو مر گیا ہے کہ یار ایک حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ ڈوب جائے گا اور political ہی بھی ڈوب جائے گا اور آپ دیکھ لیں اٹھا لیں جو جس نے establishment کی حمایت میں آیا وہ minus ہوتا گیا minus ہوتا گیا اب آخری پتہ نہیں شباہ شریف نے کب ہونا ہے مجھے تو اس کے بھی حالات ایسے ہی لگتے ہیں اور یہ میں اس لیے اب اس میں بہت زیادہ چیزیں نہیں ڈال رہا کہ جو باتیں میں پہلے کہا چکا ہوں جو ہمیں سنتے ہیں جو نئے سننے والے ان کے لیے میں بات کروں کہ کہاں سے شروع ہوئی کہ شرانی کو فضول رمان کے خلاف کھڑا کرنا ہے میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ڈوب جائے گا ختم ہو جائے گا جب آپ کے گھوڑے بیچ میدان میں پٹ رہے ہوں تو پھر آپ جنگ کی جو ترتیب ہے اس کو بدلہ کرتے ہیں پھر یہ تو نہیں ہوتا کہ سارے کوڑے جو سارے بدلتان بڑھائی ہیں تو وہ شرانی اس وقت زیرو ہو گیا بعضہ مولانا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا وہ زیرو ہو گیا سولہ جماعتوں کے ساتھ چودہ جو تیرہ جماعتیں تھیں تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا اس کیمسٹری کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آئیسولیٹ ہو گئی ہے اس میں اس کی اپنی پالیسیوں کا بہت بڑا قصور ہے اور وہ پالیسی ایک جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ بھئی آپ نے گورنمنٹ کے اندر واضح طور پر نظر آنا ہے یہ پالیسی مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے اور باقی جو کریہ کرم جنرل باجبہ اور فیض کر کے گئے ہیں وہ تو اس کا حصہ ہے ہی ماضی کی جو پالیسیاں تھی ریل شریف کے درنے اور دوسرے تیسرے تو اس ساری سوٹیال کو پیشنز رکھتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے جی کہ اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بزاتے خود بھی آپ کہہ لیں کہ دیوار سے لگ گئی ہے گبرائی ہوئی ہے کیونکہ تنقید کا روح خون کی طرف ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے آئند کے اوپر ڈیلیور نہیں کر پا رہی سو فار جو ان سے نتائج چاہیے تھے اسٹیبلشمنٹ کو وہ اب تک نہیں دے پا رہی ہے اور کوئی پولیٹیکل کوہرس بھی نہیں بن پا رہی معاشرے کے اندر الٹا جو ہے وہ زیادہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں اس الیکشن کے بعد تو فائنلی پھر دیکھیں اب یہاں تو وقت دیا جائے جی چیزوں کو اپنی اپنی جگہ اور پالیسی تبدیل کی جائے پالیسی کی تبدیلی پھر جب اس کی بات ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کب پیچھے اٹنا ہے جب آپ نے پیچھے اٹنا ہے اس وقت یہ آپ کی طرف جو روخ ہو گیا توپوں کا یہ بند ہونا ہے تنقید کا جو روخ آپ کی طرف ہو گیا یہ ختم ہوگا اور جیسے جیسے آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ اب وہاں سے یہ جواب آتا ہے جناب کے یہ تو تھوڑا ہے کہ ہم کو عام بندے کی طرح تھوڑے ہوتے ہیں ہمیں تو پہلے دن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ پاکستان ہے تو تم ہو تو پاکستان روب رہے تو ہم کیسے پیچھے بیٹھیں تو وہ میں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ ہم تو جب یہ آپ کے لیے نہیں ہے یہاں پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ماں پہلا جو سبق سکھاتی ہے لا علا کے بعد وہ پاکستان کا ہوتا ہے سو اس کے اوپر آپ اپنی فوقیت ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں ہر بندہ پاکستانی یہ چاہتا ہے چاند ایک کے سوال جن کے باہر معاملات ہوتے ہیں یا جن کے بلڈ لائن کا کوئی فرق ہوتا ہے ورنہ سارے ہی چاہتے ہوتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں یہ سب کو روز ایروشن کی طرح آیا ہے یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں آپ کو بتاؤں گا اپنے ناظرین کو تو ان کو پتا ان کو بھی پتا ہے یا کیسی اجڑ جاوا تو یہ اس بیس کے اوپر کہ پاکستان کو بچانا ہے اس بنیاد کے بہت وقت ہوتا ہے نا جی تھانڈے بچے انہیں کپڑیں لپیڑ دیں دی یہ مہاں انہیں گجلے جائے ہوتے دیں دیں دی یہ دم کو ٹرنالا ہے دم کو ٹرنالا ہے یہ اس کے پوٹنچل ہے اس کے لوگ اس کو بھی بچانا چاہتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے لوگ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ بات آپ کسی وقت ازمار لیجئے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا مگر یہ اب اس کو اتنا آپ نے وہ کر دیا ہے نا لے پا پوچی کے اندر کے اس کا سانس لینا پرابلم آ رہی ہے تو یہ عید کے بعد جو پرڈکشن ہے جو میں نے بتایا کچھ تجزیہ نگار ہمارے کر رہے ہیں اور دوسرے سے وہ یہ کہ عید کی چھوٹیوں کو فوراں بعد ایک دفعہ political activity تیز ہوگی ایک تو رمضان کے ویسے سیاسی ماتحات چیز نہیں کر پا رہی دوسرہ یہ جو hearing ہے یہ شروع ہو جائے گی تیسری بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے اندر مسائل چل رہے ہیں یہ بھی اب flash ہو کے باہر آنے شروع ہو گئے ہیں اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ جو میں گل کر رہے ہیں کہ گذولیاں پاپ آگے انہوں ساپ بند کر کیتا جا رہے گا وہ اٹھان دے بھی کوئی چارہ کرے گا نا جی ظاہری بات ہے تو وہ پھر چارہ کرنے والے اپنے چارے پر لگے ہوئے ہیں الٹایا سیدھا جیسا بھی کریں گے وہ بھی سامنے آ جائے گا تو اس ساری سوٹیال کو مدد رکھتے ہوئے جانا یہ predict کیا جا رہا ہے کہ عید کے بعد کو بڑا سیاسی عدم استحقام بھی آ سکتا ہے اور بعض لوگ تو اس سے اگلی بات بھی کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ اور یہ تو خیر میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہماری سمجھ لوگوں سے سنتے ہیں اسٹیبلیشمنٹ کے لوگوں سے اور جو عام آدمی سے اور جو جنلسٹ اور جو سیاسردانوں سے سنتے ہیں کہ ہر پاس کام نکو ناک ہے تو اس وجہ سے مطلب عدالتیں بھی آپ مزید کیا کہ عام تو ڈوبے ہیں سلام تمہیں بھی لے ڈوبے گے اور خط کا مطلب یہی تھا نا تو پھر یہی آلت میڈیا کی ہے کہ میڈیا جو ہے اس کو یہاں سے پکڑ کے دیوار کے ساتھ لگا کے گالیاں دے کے جو کچھ کیا گیا وہ اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہے وہ بہت ہی تیار بیٹھے ہیں تپے بیٹھے ہیں تو یہ ایک مومنٹم جنریٹ ہو رہا ہے جس کو آئی تینک کہ ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے چیزوں کو زیادہ سالیڈ ویزڈم کے ساتھ اور ڈیپ ویزڈم کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے جن سے ہمیں ڈرائے جا رہا ہے مگر اس کے لیے کچھ فیصلہ ساز جو لوگ ہیں ان کو خود دیکھنا ہے کہ یار اس میں سے ہم نے کیسے باہر نکلنا ہے بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے آڈینس کو آپڈیٹ کیا ناظرین تھی ابھی تک کیا آپڈیٹڈ ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹس پر دیں